اسلام علیکم دوستو کچھ دن پہلے میں انٹرنیٹ پہ ایک چیز بڑھ رہا تھا مسلوز تھیوری اف ہائیرارکی تو مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگی تو ای تھوٹ ای شود میک ای ویڈیو اور شیئر دس تین بیو گائز مسلوز تھیوری اف ہائیرارکی ہائیرارکی ایک چلی اسے کہتے ہیں کہ ایک رینکڈ سیریز ڈیفرنٹ سٹیجز ان رینکڈ سیریز کے نیچے سے ایک سٹیج آئی پھر دوسری سٹیج آئی آپ اوپر بڑھتے جائیں تو مسلو نے بتایا کہ یہ ہیومن نیڈز ہیں وہ پانچ نیڈز ہیں ہر انسان کی جو ہیں وہ پانچ نیڈز ہیں اس نے کیٹیگرائز کیا سب سے پہلی اس کی جو نیڈ ہے وہ اس کی فیزیولوجیکل نیڈز ہیں اسے پانی چاہیے اسے فوڈ چاہیے ہی نیڈز شیلٹر ہی نیڈز سلیپ ہی نیڈز تو ٹیک ریسٹ جب اس کی یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی اگلی نیڈز جو ٹرگر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی سیفٹی نیڈز سیفٹی نیڈز میں اسے سیکیورٹی چاہیے ہی نیڈز فائننشل سیکیورٹی ہی نیڈز ہیلتھ گوڈ ہیلتھ ہی نیڈز سٹرنٹھ پروپرٹی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیس مور کنسرنڈ باوڈ اس فیوچر ہیس مور کنسرنڈ باوڈ اس ٹومورو کہ اسے مطلب ہی وانس ٹو بی ہوتی ہیں تو اس کی تیسری جو ضرورت ہے وہ ہوتی ہے love and belonging اب انسان جو ہے کیونکہ ایک سوشل انیمل ہے وہ آئیسولویٹ ہو کے نہیں رہ سکتا تو انسان کیا کہ چاہتا ہے کہ اس کا قبیلہ ہو اس کے دوست ہوں اس کی فیملی ہو تو انٹیمیسی ہو ان چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے پھر وہ اپنے دوست بنانا شروع کرتا ہے وہ اپنا سوشل سرکل بناتا ہے وہ اپنی فیملی بناتا ہے جب اس کی یہ تینوں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو then he jumps towards his fourth need اس کی fourth need جو ہے وہ سٹیم ہے سٹیم یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی self respect ہو اس کی معاشرے میں عزت ہو he wants to be prominent وہ چاہتا ہے کہ اسے recognize کیا جائے he needs to be recognized اور یہ جو سٹیم ہے جو اس کی fourth need ہے اب غور کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب جب وہ prominent بننا چاہتے ہیں ہم انڈرویڈ فون لیتے ہیں یا xyz کوئی ریسٹ ووچ لیتے ہیں ہماری ضرورت جو ہے وہ normal پوری ہو سکتی ہے ہم normal ریسٹ ووچ لے سکتے ہیں ایک normal android فون لے سکتے ہیں جس میں سارے options ہوں لیکن لوگ پھر iphone 11 کی طرف جاتے ہیں لوگ note 4 note 7 whatever یعنی کہ اسی طرح گاڑیاں ہیں وائیکلز ہیں گھر ہیں وہ اچھے علاقے میں گھر لینا چاہتا ہے because he wants to be prominent and لوگ اسی اس کی بلے بلے ہو وا وا ہو لوگ تھوڑا different دکھنا چاہتے ہیں دوستو جب اس کی یہ چاروں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں ابھی بھی اس کو happiness نہیں ملی ہوتی اندر سے وہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوتا تو پانچویں جو need ہے وہ ہے self actualization جی ہاں جناب self actualization وہ ضرورت ہے کہ انسان اب اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر رہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے زندگی میں آنا اب اسے کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے کہیں یار یہ تو ایسا ہے یہ ویسا ہے یا اسے گالی دیں he doesn't care he doesn't give a shit about people he doesn't give a shit about what people say about him اسے فرق ہی نہیں پڑتا وہ اپنے آپ کو جھان چکا ہوتا ہے یہ آپ اس ضرورت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی spiritual need ہے یہ جو پہلی جو needs میں نے آپ کو بتائی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مطلب اس کی material materials related needs ہیں physiological needs اس کی safety needs whatever esteem سب اس سے material جوڑا ہوا ہے لیکن جو self actualization والی جو اس کی ضرورت ہے وہ ایسے مجھے فیل ہوتا ہے اور میں نے کچھ اس پر reviews بھی دیکھے کہ دیکھا expert opinions بھی پڑھے کہ یہ اس کی ایک قسم کی spiritual need ہے انسان کی basically material needs بھی ہیں spiritual needs بھی ہیں اب آپ کی material needs پوری ہو رہی ہیں اور آپ کی spiritual needs پوری نہیں ہو رہی تب آپ خوشی نہیں آپ کو آپ دیکھیں کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے family ہوتی ہے بچے business پیسہ bank balance خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کی وہ جو پانچویں need ہے self actualization کی اور یہ ہمارے معاشر میں especially in ینڈو پاک mostly لوگوں کی یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی تب ہی وہ ناخوش ہوتے ہیں depression میں چلے جاتے ہیں اچھا جب یہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوگئے بل گیٹس یا اور بڑے بڑے لوگ وہ اتنا پیسہ شہرت سب چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ philanthropist بن جاتے ہیں خیر کے کام charity کے کام کرنے چلے جاتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وہ پانچویں self actualization والی need کو پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو سکون نہیں آ رہا ہوتا جب وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہ خود کو feel کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ complete ہو گئے ہیں اب ان کو وہ خوشی مل رہی ہے دوستو یہ جو theory دیتی ابراہم مسلو نے یہ ایک American psychologist تھا یہ theory بہت مشہور ہوئی کافی لوگوں نے اس کو theory of actualization کا نام دیا کافی لوگوں نے اس کو theory of life کا نام دیا تو ہم اپنی زندگی کا مقصد اگر جانے تو ہم اپنے آپ کو judge کر سکتے ہیں کہ ہم مسلو کی theory کے حساب سے کہاں پر stand کرتے ہیں کسی بھی انسان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ انسان اپنی زندگی کے کس اس stage پر کھڑا ہے تو آپ اس کو ان پہراہوں پر مطلب ان needs کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اس stage پر دوستو میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے I will try to keep my videos from five to ten minutes اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو kindly سے like کیجئے شیئر کیجئے اور comment ضرور کیجئے تاکہ میں اور اچھے اچھے topics پر اچھے اچھی ویڈیوز بنا سکھو thank you سامنی کونس